آپ کو بتاتے ہیں اس پیکش کے بارے میں کہتے ہیں کہ موسیقی کی طرح مصوری بھی آرٹس کے جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے املیکی ریاست و جینیہ میں مقیم پاکستانی نجیاد مصورہ ازرا فاطمی کا تعلق کراچی سے ہے ان کے فنپاروں میں رنگوں کا ایک خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے آج ربیہ بیگ ہمیں اپنی اس ریپورٹ میں ازرا فاطمی ان کے فنپاروں سے ان کے فن سے متعارف کروا رہی ہے میں جب پینٹ کرتی ہوں تو اپنے آپ کو ایک ایسے وسی سہرہ میں پاتی ہوں جس کا ہورائزن بہت بڑا ہے ایک آرٹس جب اس کے ذہن کے اندر کوئی ایک فلوسفی ہوتی ہے جس پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک ایک موومنٹ جو ہوتی ہے اس کی وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کے ذہن کی جو ریدم ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو اندر کا جو ایک غبار ہے آپ اس کو بھی اپنی پکچر میں لاکے آپ اپنے پینٹنگ میں یا کسی بھی طرح سے آپ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں جب تخلیق ہو جاتی ہے اور اس کو اسی طرح جس طرح آپ نے سوچا تھا اسی میسج کے ساتھ لوگوں تک پہنچے تو پھر سمجھ لیجے کہ آپ کو ایک اچیومنٹ ہوئی جس عمر میں لڑکیاں گڑیوں سے اپنا دل بھیلاتی ہیں اس عمر میں ازرا فاطمی کو رنگ اور لکیر سے ایسا عشق پیدا ہوا کہ انہوں نے مصوری کو اپنی ذات کے اظہار کے لیے چن لیا عزرا نے آرٹ کی بقاعدہ تعلیم کراچی میں سینٹرل انسٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کراف سے حاصل کی جب بچے میرا خالق کوئلے لے کر کوئلہ یا پینسل لے کر دیواروں پر لکیریں کہتے ہیں میں اچھا خاصا آرٹ کر لیتی تھی عزرا فاطمی کو ایک ممتاس آرٹس بنانے میں ان کے شعور کی گہرائی اور تخلیقی بلندی نے اہم کردار ادا کیا مسلسل ریاضت نے ان کے ہاتھوں کو قدیم اور جدید فنون کے لطیف کنائیوں سے ایسا عاشنا کیا کہ وہ مائنے کو ٹھوس شکل دینے میں کامیاب رہتے ہیں عزرا ایک آرٹس جو ہے جب کوئی اپنا آرٹ تخلیق کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیسائیڈٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے یا شاعر کی طرح اس کیا بھی آمد ہوتی ہے آپ نے کہا جیسے شاعروں کو آمد ہوتی ہے کورس ہم لوگوں کو بھی آمد ہوتی ہے جیسے صبح آپ اٹھے اور آپ کے ذہن میں آپ کو لگا کہ آج مجھے کچھ بیچینی سی ہے کچھ میں کروں تو وہ آمد ہوتی ہے آپ کو کچھ اس وقت جو ہے نا آپ کچھ تخلیق کریں عزرا اپنے فنی ہنر اور تخلیقی بصیرت کے انتظار سے انسانی تجربے مسائل اور کائناتی حسن کے نت نیزاب یہ بے نکاب کرتی ہیں ان کے ہر فنپارے کے پیچھے وسیع تحقیق ہوتی ہے ہی میں ریسرچ ورک ہوتا ہے آپ کسی ایک سبجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں اور اس کا وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس کے لیے آپ ریسرچ ورک کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فنون لطیفہ کی طرح مصوری میں بھی پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے تاہم ازرا کا کہنا ہے کہ حکومتی اور نجی سطح پر حوصلہ اور پذیرائی کے ذریعے بھرپور کام سامنے آ سکتا ہے آپ اپنے آرٹ کو یوز کر سکتے ہیں جیسے بک فاؤنڈیشن ہے جیسے کہ ایون جو ہے کہ پبلیشنگ ہے اس کے لیے ہے اور اس کے فیبرک ڈیزائنگ ہے تو اس انہی سکلز کو یوز کیا جا سکتا ہے ڈیکوریشن بغیرہ ہے جیسے کہ ایون فلور ڈیکوریشن ہے اب تو اتنی زیادہ ورژنز آ ہو گئے ہیں کہ وہ آپ اس کو یوز اینی ویر اس کمپیر ٹو پاسٹ آج کے دور میں آرٹس اور آرٹ کے حالات میں بہتری آئی ہے یا کوئی تبدیلی نہیں آئی پاسٹ ٹین یارز میں بہت چینجز آئے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ آرٹس کو ایک الگ سی مخلوق سمجھا جاتا تھا ازرا فاطمی اپنے طویل سفر کا سہرہ اپنے شریک کے حیات خالد فاطمی کو دیتی ہیں ہر شعبے کی طرح آرٹس کے زندگی کا سفر بھی کٹھن ہوتا ہے اپنے کسی فن پارے کو مکمل کرنے کے بعد شایقی نے فن تک پہنچانے کے لیے اسے سخت میند کرنا پڑتی ہے جب ہی وہ اپنے فن کی داد حاصل کر پاتا ہے ازرا فاطمی اب تک پاکستان، اٹلی، جارڈن سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنی انفرادی اور گھرپ نمائشیں کر چکی ہیں ازرا فاطمی کی زندگی رنگوں کے بغیر بھی مائی نہیں ہے پاکستان میں وہ آرٹ کے مستقل سے کافی پور امید ہیں یہی وجہ ہے کہ بیس سال امریکہ میں مقیم رہنے کے بعد اب وہ پاکستان منتقل ہو رہی ہیں تاکہ وہ اپنے آرٹ کو جاری رکھ سکیں ربیا پیک، وائس آف امریکہ، ورجینیا